بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ دیر سٹوڈنٹس آج ہم نے اسائنمنٹ نمبر ٹو کا کوئیشن نمبر ون، ٹو اور تھری وہ سیکھنا ہے جو کوئیشن نمبر ون ہے وہ ہے دیفائن پریفکسز انڈروائیٹ ایٹس اگزیمپلز کہ پریفکسز کی طریف کریں اور اس کی مسالیں دیں پریفکسز کیا ہوتا ہے اس کی طریف پڑھنے سے پہلے چھوٹا سا کنسپٹ لیں گے کہ سسٹم انٹرنیشنل جو یونٹس ہیں، ایسا یونٹس ان سے پہلے جو ورڈ یوز ہوتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں وہ پریفکسز کہلاتے ہیں جیسے کلو ہو گیا، سینٹی ہو گیا ملی ہو گیا یہ پریفکسز کی اگزیمپلز ہیں تو اب ہم اس کی طریف پڑھتے ہیں the words are letters added before ایسا یونٹس such as ملی، سینٹی and کلو are known as پریفکسز والفاز یا letters جو ایس آئی یونٹس سے پہلے لگائے جاتے ہیں پہلے استعمال ہوتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں پریفکسز کہلاتے ہیں اور وہ کون کونسی ہیں such as ملی اس کو سمال ایم سے ظاہر کیا جاتا ہے سینٹی اس کو سمال سی سے ریپریزن کیا جاتا ہے and کلو اور اس کو سمال کے سے ریپریزن کیا جاتا ہے تو یہ ہے define پریفکسز write its example اس کے بعد جو question number two ہے وہ ہے miring instruments miring instruments کی definition پڑھنے سے پہلے اس کے مطال سے کچھ جانیں گے کہ ہر وہ جس کی مدد سے ہم فیزیکل کونٹیز کی پیمائش کر سکتے ہیں وہ miring instrument کہلاتی ہے جس طرح ہم نے لمبائی ماپنی ہو تو length کے لیے ہم scale use کرتے ہیں meter rule use کرتے ہیں mass find کرنا ہو تو ہم beam balance use کرتے ہیں یا electronic balance use کرتے ہیں اگر ہم نے time کو دیکھنا ہو تو ہم wash استعمال کرتے ہیں تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کی ہم پیمائش کر سکتے ہیں ہر طبی مقدار کو پیمائش کرنے والا جو آلہ جو device use ہوتی ہے وہ miring instrument کہلاتی ہے اب اس کی definition کے طرف آئیں گے miring instruments are used to measure various physical quantities miring instrument مختلف قسم کی طبی مقداروں کی پیمائش کے لیے استعمال ہوتا ہے such as length mass time and volume جیسا کہ لمبائی ہے mass ہے وقت ہے time بھی کہہ سکتے ہیں اس کو اور volume ہے تو یہ دوسرا question تھا define miring instrument miring instrument یا پیمائشی آلات کی تعریف کریں آج کا ہمارا آخری short question ہے وہ ہے meter rule meter rule کیا ہوتا ہے آپ کے bag میں اکثر ایک stick ہوتی ہے جس کو ہم scale بولتے ہیں تو جو scale ہے basically meter rule کا دوسرا نام ہے یہ عام طور پر ایک meter لمبا ہوتا ہے اور کسی بھی دو object درمیان جو distance ہوتا ہے اس کو find کرنے کے لئے یہ استعمال ہوتا ہے اور اس کے اندر سو چھوٹے equal parts ہوتے ہیں اور ہر چھوٹا جو حصہ ہوتا ہے اس کے درمیان ایک centimeter کا فاصلہ ہوتا ہے اور ہر ایک centimeter کے اندر دس چھوٹے millimeter ہوتے ہیں تو یہ meter rule ہے اسی کو ہم انگلیش میں transit کریں تو کچھ اس طرح ہوگا a meter rule is one meter long graduated stick جو meter rule ہے یہ عام طور پر ایک meter لمبی چھڑی ہوتی ہے stick کہہ لیں آپ it is usually used to measure length عام طور پر یہ لمبائی ملوم کرنے کے لئے لمبائی کی پہمائش کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے کس چیز کی لمبائی of an object or distance between two points کسی بھی جسم یا کوئی بھی دو points کا درمیانی فاصلہ کا معلوم کرنا ہو تو ہم meter rule کا استعمال کرتے ہیں meter rule is divided into hundred equal parts جو meter rule ہے یہ چھو چھوٹے حصوں پر تقسیم کیا جاتا ہے each part is equal to one centimeter اور ہر ایک part کے درمیانی فاصلہ ہوتا ہے وہ ایک centimeter کا ہوتا ہے اس کے علاوہ لکھاؤ ہے figure 8.1 کے figure میں دکھا گیا ہے وہ آپ کی یہ figure 8.1 ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ ہر ایک meter کے اندر 100 چھوٹے equal parts ہیں centimeters ہیں اور ہر centimeter کے اندر چھوٹے 10 millimeters ہیں تو each centimeter is further divided into 10 millimeters کے ہر ایک centimeter کو مزید چھوٹے جو millimeters ہیں اس پہ divided کیا گیا جیسی یہ دیکھیں آپ یہ 0 سے 9 تک total 10 ہے 1 سے 2 تک again 10 ہے 2 سے 3 تک again 10 ہے total 100 on اس طرح 100 centimeter چلتے ہیں اور ہر ایک centimeter کے دمیان into 10 divided millimeters ہے جیسے کہ آپ کو یہ دیاگرام میں دکھا گیا ہے کہ 1 millimeter long یہ graduate stick ہے اس کو مزید 100 چھوٹے حصوں میں divide کیا گیا ہے جو کہ centimeters کلاتے ہیں اور ہر centimeter مزید یہ 10 چھوٹے millimeter پر تقسیم کیا گیا ہے تو dear students یہ تھے آج کے ہمارے 3 short questions جو کہ آپ نے لکھنے بھی ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں question میں پھر سے repeat دیتا ہوں جو پہلا question ہے وہ ہے define prefixes write its examples اور question number two ہے define measuring instruments write its examples and then write a short note on meter roll اور اس کو اردو میں transit کریں تو prefixes کی طریف کریں اور مسال واضح کریں اور دوسر جو question ہے وہ ہے پیمائشی الات کی طریف کریں اور ان کی مسال دیں اور جو تیسرہ آج کا سوال ہے وہ ہے میٹر رول پر مختصر نوٹ لکھیں تو ڈیو سٹورنٹس یہ آپ لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے اس کے ساتھ